بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب پینل آج ہے چھ جنوری سال دو ہزار بیس اور دن ہے آج منڈے کا آج دو اہم ترین خبریں ہیں ایک تو پچھلی ویڈیو میں آپ کا ذکر کیا تھا لیکن ڈسکس نہیں ہو سکا تھا وہ آپ سے شیئر کریں گے اور وہ ہے ایران امریکہ تنازہ جنرل سلمانی کو جو مارا گیا اب اس کی مزید چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور عراق کے وزیراعظم نے یہ ہمترین انکشاف کیا ہے کہ جنرل سلمانی کسی حملے کے موڈ میں نہیں تھے کوئی حملہ کرنے نہیں آ رہے تھے ان کا پلین عراق آنے کا کنسٹرکٹیو تھا ڈسٹرکٹیو نہیں تھا وہ ایک اہم ترین پیغام لے کر آ رہے تھے کنگ سلمان سعودی عربیہ کے لیے اور وہ پیغام تھا پریزیڈنٹ ایران کا جی ہاں پریزیڈنٹ ایران کا پیغام تھا کنگ سلمان کے لیے سعودی عرب کے لیے وہ کیا پیغام تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیوں پھر یہ حکم دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو نشانہ کیوں بنایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب اس اٹیک سے پہلے یعنی کہ جنرل سلمانی کو مارنے سے پہلے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے امریکن فورسز نے کیا کیا آپشن دیئے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سب سے مشکل ترین آپشن کا فیصلہ کیوں کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دوسرا ہے جناب خاص طور پر اس بارے میں کافی خبریں ہیں آج وہ آپ کو بتائیں گے دوسرا آرمی ایکٹ میں ترمیم آہستہ آہستہ اپوزیشن کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اپنے ڈیمانڈز کو بڑھا رہی ہیں اور ڈیلے کرتی نظر آ رہی ہیں آرمی ایکٹ کی منظوری کو اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اہم ترین معلومات ہمارے ذریعے پہنچتی رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ الٹس آپ تک پہنچتے رہیں تو اس خبر یہ ہے کہ بات کی جا رہی تھی جنرل سلمانی کے مارے جانے کی کہ ان پر ڈرون اٹیک کیا گیا اب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ ایک خطرناک منصوبہ لے کر آ رہے تھے عراق میں اور ان کا منصوبہ تھا امریکنز بیسس پہ اٹیک کرنا اور امریکنز کو انڈر اٹیک کرنا اس طرح کا کہا جا رہا تھا تخریبی منصوبے لے کے آ رہے تھے ان کے ارادے خطرناک تھے اور امریکہ کو اطلاع ملی اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا لیکن جناب بات کھول دی عراق کے وزیراعظم نے عراق کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ اہم ترین انکشاف کیا کہ جنرل سلمانی کوئی خطرناک منصوبہ لے کر نہیں آ رہے تھے عراق میں اور وہ عراق میں آ رہے تھے سعودی پرنس کا سعودی کنگ کا ایک اہم ترین پیغام لے کے ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے ایرانی پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک اہم ترین پیغام تھا وہ لے کے آ رہے تھے اور جنرل سلمانی کی عراقی پرائیم منسٹر سے ملاقات تھی اسی دن شام کو یہ ایک اہم ترین ڈیویلیمنٹ تھی کہ عراقی پرائیم منسٹر نے بتایا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں بتایا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا نقطہ نظر ہے جو صدر ٹرمپ کا اور امریکنز کا پوائنٹ آف ڈیو ہے جنرل سلمانی کو مارنے کا ان پہ حملہ کرنے کا اس کا بیک گراؤنڈ جو امریکن پریزیڈنٹ نے بتایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا وہ درست نہیں ہے بلکہ اصل کہانی یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سالسی کا کام اور بیکڈور چینل پہ جو مساحلیت کا کام چل رہا تھا مساحلیت کا پروسس چل رہا تھا پیس پروسس چل رہا تھا اور وہ تھا کہ کیسے دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور کانفلکٹس جو ہیں اختلافات ہیں وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں سعودی عرب کے درمیان اور ایران کی درمیان اور یہی جو ریکنسیلیشن کا مساحلیت کا جو مشن ہے وہ پاکستان کے ذریعے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان چل رہا تھا اور بیکڈور چینل پہ تو یہ دوسرا بیکڈور چینل تھا تھرو ایراک چل رہا تھا تو ایراک کے پرائم منسٹر نے یہ بتایا کہ جناب جنرل سلمانی ایک پیغام لے کر آ رہے تھے ایرانی لیڈرشپ کا اور ایرانی لیڈرشپ کا یہ اہم پیغام تھا کنگ سلمان کے لیے سعودی عرب کے کنگ کے لیے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان کے لیے پیغام تھا اور اس پیغام کے بعد یعنی کہ جو پروسس چل رہا تھا ایراک کے ذریعے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس کے بعد بہت بڑا بریک تھو ہونا تھا اور بریک تھو یہ ہونا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو اس وقت ٹینشن ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی تھی یمن کا تنازہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی ایک بیک ڈور پہ پیس پروسس چل رہا ہے نیگوسیشن کے ذریعے ڈائلوگ کے ذریعے بات چیت حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور شام کے معاملے میں بھی اور عراق میں بھی ٹینشن ختم ہونی تھی یہ چل رہا تھا یہ جناب انکشاف تھا بہت بڑا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کرنی تھی اور اس کے بعد میں نے عراق کے پرائیم نیسٹر نے کہا کہ میں نے پھر سعودی لیڈرشپ کو یہ پیغام پہنچانا تھا یہ تجاویز پہنچانی تھی اور تجاویز قابل عمل تھی تو یہ چیز جناب سامنے آئی ہے اب بات صرف سمجھانے سمجھانے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اور بات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیجمنٹ کا سامنا ہے دوسرا اس ریڈن میں ہلاگ اللہ تیسرا یہ کہ بتایا گیا کہ جو امریکی سفارت خانے پہ بغداد میں جو اٹیک ہوا اس میں جنرل سلمانی نے پلاننگ کی تھی پھر جو امریکنز کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا آئی ایس ایس اور اس طرح کی جو پروکسی وارز لڑی جا رہی تھی یہ بات بالکل درست ہے کہ جنرل سلمانی ایک سٹریجیڈسٹ اچھے تھے اور وہ پروکسی وارز لڑ رہے تھے اور ایران کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اہل تشریع کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے اراک میں اس میں کوئی شک نہیں اسی طریقے سے شام کی جو بغاوت ہے بشار الاسد کے خلاف اس کو کچلنے میں بھی جو مین سٹریجیسٹ تھے وہ جنرل سلمانی تھے وہاں پہ بھی انہوں نے جو ایک سپر طاقتوں کا ایک تھا معاملہ اور منصوبہ اس کو ناکام کیا لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ جناب ایران کو سبق سکھانے کے لیے تین چار آپشن ہو سکتے ہیں اور جو سب سے خطرناک ترین آپشن تھا وہ تھا جنرل سلمانی کو ٹھکانے لگانا لیکن اس باقی اس کے اس سے نیچے تھے کہ کوئی ایران کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا دیا جائے کسی بیس کو نشانہ بنا دیا جائے اس طریقے سے تھے لیکن جو سب سے سخترین تھا وہ جنرل سلمانی کو ٹھکانے لگانا تھا امریکن اسٹیبلشمنٹ نے بریف کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جناب اگر یہ کیا گیا تو اس کا سخترین رد عمل ایران کی طرف سے آئے گا صدر ٹرمپ نے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب پھر اسی آپشن کو لیا جائے لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پر ان کے آرڈر پر جنرل سلمانی کو ٹھکانے لگایا گیا ان کو پہ حملہ کیا گیا ان کو جام بھاگ کر دیا گیا تو اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس آپشنز ہیں جی امریکن ائر بیس کو امریکن بیسز کو آہ نشانہ بنائے جائے اور امریکنز امریکنز پاکستان پہ جب پلواما کے بعد بالا کوٹ میں دو تین مزائل کیا کہنا چاہیے دو تین بم گرائے گئے تھے انڈیا کی طرف سے تو اس کے بعد پاکستان کو بھی پوری امریکہ سمیت خاص طور پر امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جناب ہاتھ حولہ رکھیں بس آپ صبر کریں لیکن پاکستان نے اس کا ٹھیک تھاک جواب دیا تھا جنگ نہیں چھیڑی تھی اعلانی جنگ نہیں کیا تھا لیکن انڈیا کے دو جہاز گرہ دیئے تھے اور فوجی ٹھیکانوں کو لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف مکزہ کشمیر میں بھارتی فوجی ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا تھا اب ایران بھی اسی طرح کا ایک انتقام لینا چاہتا ہے جنگ نہیں چاہتا لیکن انتقام ضرور لینا چاہتا ہے اور وہ بھی ملٹری ٹارگٹ کرے گا ملٹری پوائنٹس کو امریکنز ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا اور اسی لیے انہوں نے بغداد میں امریکن ایر بیس کو نشانہ بنایا اور گرین زون میں نشانہ بنایا لیکن آئندہ بھی جو ایران کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیولین ٹارگٹ نہیں کریں گے صرف فوجی ٹارگٹ ہوگا ان کا امریکہ کا اور اسی کو نشانہ بنائیں گے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جناب اصل میں وہی بات ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان صورہ ہو جاتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع ختم ہو جاتا ہے اور قطر اور سعودی عرب پر درمیان تنازع ختم ہو جاتا ہے یو اے اور قطر کے درمیان اور یو اے اور ایران کے درمیان تنازع ختم ہو جاتا ہے اور ترکی اور سعودی عرق پہ دنیون تنازہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ عالمی مفادات ٹھکانے لگتے ہیں اور مسلم امہ یونائٹ ہوتی ہے مسلم مالک یونائٹ ہوتے ہیں اور یہی چیز ہے جو کہ ہونے نہیں دی جا رہی تو یہ تھا بیک گراؤن صورتحال بدستور کشیدہ ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجرم عاصف غفور نے ہماری اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ جناب وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایران کے خلاف کسی بھی صورت میں کوئی اقدام نہ کریں گے اور نہ ہی اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے کیونکہ فضائی کیا کہنا چاہیے حدود مانگی تھی ائر سٹرائک کے لیے پاکستان نے اس کا انکار کر دیا اگلی خبر مختصران آپ کو بتا دیں کہ آرمی ایکٹ وہ پھنس گیا ہے سوار منگل سے ہوتا ہوا بت تک چلا گیا ہے جو قائمہ کمیٹری ڈیفنس کا پہلے جلاس ہوا تھا اس کی کاروائی کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اب یہ جلاس آج دوبارہ ہوگا اور اس میں ڈسکشن ہوگی سٹینڈنگ کمیٹی برائے ڈیفنس میں قومی اسمبلی کی اس میں آرمی ایکٹ کا جائزہ لیا جائے گا بحث ہوگی اور وہ ریکمینڈیشنز دے گی اس ریکمینڈیشنز کی صورت میں کے بعد قومی اسمبلی میں وہ پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی میں آج نہیں تو کل پیش کیا جائے گا کل بحث ہوگی پرس و منظوری ہوگی اور سینٹ کو بھیجا جائے گا ابھی تک یہ ہے لیکن جس طریقے سے یہ معاملہ آگے سے آگے جاتا جا رہا ہے صورتحال کچھ گڑ بڑ ہے اور پسے پردہ کچھ اور گیم چل رہی ہے موسیقی